ملزم نجی اسپتال سے گرفتار اینی شاہد نے شناک کر لیا پولیس کے مطابق ملزم نے نرشے کی حالت میں فائرنگ کی واقعے میں پولیس اہل کار سمیں دو افراد جان بھگ ایک زخمی ہوا پولیس پہنچنے پر ملزمان گاڑی چھوڑ کر فراد ہو گئے جسے پولیس نے تحویل میں لے لیا چار خول اور چار گولیاں بھی ملی اس پی سہائے عزیز کہتی ہیں گاڑی کے مالک تک پہنچ گئے کراچی گلا کے بھینس کولنی میں ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شک زخمی سرجانی سے گھر کی گھر میں خاتون کی لاش برامد قائدہ باد اور شرافی گورڈ میں پولیس کا سرچ آپریشن ایمکیم لندن کے دو کارکنوں سمیت اٹھارہ مشتبہ افراد زیر حراست کلاشن کوف پستول منشیات برامد لاہور میں بکلا نے اپنی عدالت لگا لی ٹرافک پولیس نے کانون شکنی پر روکا تو بکلا ٹرافک وارڈنز پر ٹوٹ پڑے وردی پاردی موبائل فون توڑ دیا پولیس نے ملزمان بکلا کو گرفتار کر لیا پشاور بی آرٹی کی ازمائشی سروس کے دوران بس کی ٹکر سے جام بہا خاتون کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی کیپی کے حکومت کا نوٹیس ڈپیڈی کمیشنر سے رپورٹ طلب کر لی نون کی قانون سے ہاتھ پائی متوالے قانون پر عمل درامت میں رکاوٹ بن گئے حمزہ شہباز گرفتاری سے بچنے میں پھر کامیاب لاہور ہائی کورٹ سے تین دن کی زمانت حاصل کر لی عدالت نے نیپ کو آٹھ اپرل تک گرفتاری سے روک دیا چیف جسٹس نے حمزہ شہباز کی اپیل پر ان چیمبر سمات کے بعد حکم جاری کیا نیپ ٹیم کے جاتے ہی حمزہ شہباز چھت پر آ دے کہا عمران خان آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے قومی احتساب بیرو کی ٹیم گھنٹو مارڈل ٹاؤن میں حمزہ شہباز کے گھر کے باہر کھڑی رہی نون لیگی کارکنان نے نیپ ٹیم کو اندر نہ جانے دیا باہوردی اہل کاروں پر ہاتھ اٹھا دیا لیگی کارکنان کی ہلڑ بازی ڈیپیٹی ڈیریکٹر نیپ کی گاڑی کا بھی گہراؤ کیا ایک طرف صاف دامن کے دعوے دوسری طرف غنڈا گردی فوا چودری کہتے ہیں عورتوں اور بچوں کو ڈھال نہیں بنانا چاہیے ان کی جبوں میں گئی رکوم واپس ضروری ہے الزمات کا عدالت میں واپس پیش ہو کر دیں گے جواب پی پی قیادت پر بھی تنقید کہا زرداری کے دھرنے کے لیے دس کمرے بک کرا دیئے اس سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے سابق صدر پہلے دھمکی دیتے ہیں پھر مافی مانگ لیتے ہیں میرے بچوں بلاول بختاور اور آصفہ کا خیال رکھنا آصف علی زرداری کی نواب شاہ میں جیالوں کو ہدایت کہا اگر میں نا اہل ہو گیا تو میری جگہ آصفہ الیکشن لڑی کی بلاول نوجوان ہے گرم پون اور جوشیلہ ہے پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ اور ہر دور میں سازش کی گئی میں اکیلا نہیں تمام جماعتیں میرے ساتھ ہیں یہ لوگ چندہ لے سکتے ہیں حکومت نہیں چلا سکتے چندے کے پیسوں میں بھی چوری کی گئی بینکوں میں پیسہ نہیں ہے معیشت گرتی جا رہی ہے حمزہ کے ساتھ ڈراما کیا گیا کوئی آپشن نہیں حکومت گرانا پڑے گی بلاول بھٹو نے پھر دھمکی دے دی کہتے ہیں ہوش کے ناخن نہ لیے تو سیلیکٹڈ حکومت گرانا پڑے گی جیل کے اندر سے بھی امران خان کے لیے سیاسی زندگی مشکل کر دیں گے نیے بے خود منی لانٹرنگ کا ادارہ ہے حکومت کو وارننگ دے کر چیئرمن پیپلز پارٹی دو روزہ دورے پر دبائی روانہ پواہ چودری کا بلاول کی روانگی پر تنز کہا ہم سمجھ رہے تھے تحریک اسناب آدھائے گی تحریک تو دبائی نکل گئی حمزہ شہباز کس طرح منی لانڈرنگ کرتے رہے نیاب نے ثبوت حاصل کر لیے نامعلوم افراد نے لاکھوں ڈالرز بھیجے 26 جون دو ہزار ساتھ کو ایک لاکھ پینسٹ ہزار نو سو اسٹی ڈالر ٹیلی گرافک ٹرانسفر سے منتقل کیے گئے محبوب علی نے رقم سرمایہ کاری کی غرصے بھیجی لیکن اس کے پاس پاسپورٹ ہے نہ کبھی سرمایہ کاری کی اسی سال پچیس جولائی کو منظور احمد نے ایک لاکھ سرسٹ ہزار نو سو اسٹی ڈالرز نجی بینک میں بھیجے منظور کے پاس بھی پاسپورٹ ہے نہ آج تک سرمایہ کاری کی یہ جو معاملہ ہے یہ تمہیں رہے لادلوں کا معاملہ ہے بھور ہائی کورٹ سے ہی اس قسم کے فیصلے آئے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نیاب کو اس شخص کو گرفتار اس شخص کو گرفتار کرنے سے دس دن پہلے نوٹس دینا ہوگا تاکہ وہ اپنی پری ارسٹ کرا سکے حمزہ شباز کے ساتھ لادلوں والا معاملہ ہوا گرفتاری سے دس روز پہلے نوٹس کی کوئی نظیر نہیں وزیراعظم کی ماون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں چیرمن نیاب اٹھو ثبوت پر گرفتار کر سکتے ہیں سابق پروسیکیورڈر نیاب راجہ آمیر بولے حمزہ شباز پر منی لانڈرنگ کا کلاسک کیس ہے رکوم بہار بھیجی جاتی وہاں سے واپس آتی ہے یہ کیک پیکس ہوتی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نوجوانوں کی بہادری سے کامیامیاں ملی آرمی چیف کی امریکی یونیورسٹی کے طلبہ سے ملاقات میں گفتگو کہا ہر شعبے میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے یہ مستقبل کی قیادت ہے پاکستانی نوجوان بعض صلاحیت اور پرعظم ہیں امریکی طلبہ نے لاہور، غنزہ، پارلیمنٹ اور اسلام آباد کا دورہ کیا کہا پاکستان سے حسین یادیں لے کر جا رہے ہیں پنجاب گیمز کا رنگرنگ اختتام ایونٹ میں لاہور 128 میڈلز کے ساتھ سرے فیرس فیصل آباد کی 102 میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن 56 میڈلز زید کر گجروالا کا تیسرا نمبر کینسر سے میں فری ہو گئی ہوں میں سروائی کر چکی ہوں میں پچھلے دس سالوں سے اس مرض میں مقتلہ ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا علاج بہت اچھی طریقے سے ہو رہا ہے اور کینسر لا علاج نہیں ہمت یقین اور بہتر علاج سے نجات ممکن کراچی کے نجی اسپطال میں کینسر سروائیول ڈے تقریب موزی مرض سے لڑنے اور اسے شکست دینے والوں کی شرکت کرکیٹر شویب محمد انور علی اور دیگر نام بر شخصیات بھی شریف ہوئیں